موسیقی آصف علی زرداری بلوٹ سندھی سیاستدان اور زلفقار لی بھٹو کے ابتدائی ساتھیوں میں شامل حاکم علی زرداری کے بیٹے ہیں آصف زرداری جولائے انیس سو چھپن میں پیدا ہوئے ان کے والد کا اندرون سندھ زمیداری کے ساتھ کراچی میں بھی کاروبار اور سینما گھر تھا آصف علی زرداری نے ابتدائی تعلیم سینٹ پیٹریک سکول کراچی میں حاصل کی جام شورو میں کیڈٹ کالج پٹاروں سے انیس سو چھوہتر میں انٹرمیڈیٹ کیا اور بیرو نے ملکالہ تعلیم حاصل کی انیس سو ستاسی میں آصف زرداری کرشتہ بینظیر بھٹو کے ساتھ تہپ آیا اٹھارہ دسمبر انیس سو ستاسی کو شادی ہوئی انیس سو اٹھاسی میں جب بینظیر بھٹو برسر اقتدار آئیں تو آصف علی زرداری بھی وزرعظم ہاؤس منتقل ہو گئے اور ان کی سیاسی زندگی بازاویتہ طور پر شروع ہو گئی انیس سو نوے میں بینظیر حکومت کی برطرفی کے بعد ہونے والے انتخابات میں رکن قومی اسیمبلی بنے انیس سو تیرانوے میں وہ نگران وزرعظم میر بلخشیر مزاری کی کابینہ میں وزیر بنے پھر بینظیر بھٹو کے دوسرے دور میں رکن قومی اسیمبلی اور وزیر محولیاتوں سرمایہ کاری رہے انیس سو تیرانوے سے نینانوے تک سینٹ کے رکن رہے انیس سو نوے سے دوہزار چار تک کے چودہ برس آصف علی زرداری کی زندگی کے سب سے ہنگامہ خیز برس ہیں پانچ نویمبر انیس سو چھانوے کو دوسری بینظیر حکومت کی برطرفی کے بعد آصف زرداری کا نام مرتضی بھٹو قتل کیس میں آیا نواز شریف حکومت کے دوسرے دور میں ان پر سٹیل ملز کے سابق چیرمن سجاد حسین اور سندھ ہائی کورٹ کے ایک جج جسٹس نظام احمد کے قتل اور منشیات کی سمگلنگ میں ملوث ہونے کے الزام لگے سویس کمپنی ایس جی ایس کوٹیکنا دوبائی کی ای آر وائی گولڈ کمپنی سے سونے کی درامت ہیلیکاپٹرز کی خریداری پولش ٹریکٹرز کی خریداری اور فرانسیسی میراج تیاروں کی ڈیل میں کمیشن لینے کے الزام بھی لگے غلام اسحاق خان سے لے کر نواز شریف اور پرویز مشرف تک کی حکومتوں نے اندرون و بیرون ملک ان الزامات ریفرنسز اور مقدمات کو آکے بڑھانے کے لیے ایک خطیر رقم خرچ کی لیکن کوئی بھی الزام ثابت نہ ہو سکا آصف زرداری قریباً گیارہ برس جیل میں رہے ستائیس دیسمبر دوہزار سات کو بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد آصف علی زرداری کی قیادت میں پیپلز پارٹی انتخابات میں سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبھری بینظیر کی شہادت کے بعد انہوں نے پاکستان کھپے یعنی پاکستان چاہیے کا تاریخ ساز نعرہ لگا کر عوام کے جذبات کو قابو کیا نو ستمبر دوہزار آٹھ کو آصف علی زرداری پاکستان کے سادر بنے پہلی بار ایوان سادر میں ایک زرداری سپے بھاری کا نعرہ پوری قوت سے لگا پانچ سالہ دور صدارت کے دوران آصف زرداری نے سیاسی اور سلامتی کے اعتبار سے مشکل ترین دور گزارا جہاں ایک طرف انہیں جمہوری نظام برقرار رکھنے کے لیے سیاسی مفاہمت کی پالسی پر کاربند ہونا پڑا تو وہیں جارہانہ عدلیہ کا سامنا بھی کرنا پڑا آصف زرداری مفاہمت کے بادشاہ اور جوڑ توڑ کے ماہر بھی جانے جاتے ہیں